اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من نسانی یفقہو قولی رب زدنی علماء اللہم فقہنا فی دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اور دعاہ کے سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالی سب کو خیلیت آفیت سے کہ حفظ امان میں رکھے دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کے اللہ ساتھ جنت میں لے جائے آمین آج ہمارے لیسن سورت الحشر سورت الحشر کی ہم آیت نمبر 11 سے آن ورڈ دیکھیں گے جہاں پہ یہ ختم ہوئی کمپلیٹ ہوتی ہے 11 سے 24 تک اس میں ہم اس کی وائی ٹوورٹ ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنی کوشش کریں گے اللہ تعالی اس کو سمجھنا پڑھنا یاد کرنا ہمیں آلہ حسان کرے قرآن کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں اپنا قربتہ فرمائے اس کو ہمارے حق میں خچت بنائے آمین شروع کرتے ہیں سورت الحشر کی آیت نمبر 11 سے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم طرح علم کیا نہیں طرح آپ نے دیکھا الاللزین طرف ان کے جنہوں نے نافقو منافقت کی نافقو خودی فعل مادی ہے فعل مادی کے آخر میں واؤ ساکن بتارے ہیں وہ جمع کا سیغ ہے نافقو انہوں نے منافقت کی الاللزین طرف ان کی جنہوں نے نافقو منافقت کی یقولونہ وہ کہتے ہیں لی کس سے جو بھی قافو اور لام روٹ ورڈ قافو اور لام جو بھی قافو اور لام روٹ ورڈ کے بعد لی یا لا آتا ہے اس کا مطبط ہے کس سے کہا یقولونہ وہ کہتے ہیں کس سے کہتے ہیں تو لی یہ اس کی ٹرانسلشن سے لی اخوانیہم اپنے ان بھائیوں سے اللہزینہ جنہوں نے کفر و کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے لئن البتہ اگر اخرجتن نکالے گئے تم اخرج فعل مجھول مدد مادی مجھول ہے تم کے مطبط تم ہو گئے نکالے گئے تم تو اسی لئے ضرور جو مجھول والے ہوتے ہیں ان کو الگ سے ہائلائٹ کر لیا کریں اس کی ٹرانسلشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اخرج تم نکالے گئے تم کس نے نکالا دور کون ہے کس نے نکالا یہ مجھول ہے تو یہی انداز ہوتا ہے ٹرانسلشن سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے عام طور پر جو فیر ہوتے ہیں ان میں دور ہوتا ہے کہ کس نے کیا مگر جو مجھول ہوتا ہے اس میں وہ نامعلوم ہوتا ہے مجھول ہوتا ہے اخرج تم نکالے گئے تم لَنَخْرُوْجَنَّ لَا أَلْبَتَّ نُوَا ہم البتہ ہم ضرور کی میننگ کہاں سے ہے یہ نون پر تشتید جو ہے تاقید کی نون ہوتی ہے لَنَخْرُوْجَنَّ البتہ ہم ضرور نکلیں گے اب دیکھیں یہ نورمل ورژن ہے یہ مجھول نہیں ہے اس میں ہم نکلیں گے تو دور نکلنے کا کون ہے ہم ہیں تو اس کا مطلب یہ نورمل ورژن ہے مگر جو مجھول ہوتا ہے اس میں دور نامعلوم ہوتا ہے تو یہی اس کا ٹرانسلیشن میں اس لئے دفرنس ہوتا ہے لَنَخْرُوْجَنَّ البتہ ہم ضرور نکلیں گے مَعَاكُمْ سَاتھ تمہارے وَلَا اور نَنُتِعُوْ ہم اطاعت کریں گے فِيْكُمْ تمہارے ماملے میں اَحَدًا کسی ایکی ابدًا کبھی بھی وَإِنْ اور اگر قُوْتِلْ تم جنگ کی گئی تم سے اچھا قُوْتِلْ اُخْرِجْ یہ بھی مجھول کا سیخ ہے ماضی مجھول کا سیخ ہے قُوْتِلْ تم جنگ کی گئی تم جنگ کی گئی تم سے یہ نہیں کہا کہ وہ جنگ کریں گے تم سے نہیں جنگ کی گئی تم سے تو اس میں بھی مجھول ہے اس کا دور کہ کون تمہیں سے جنگ کرے گا وَإِنْ قُوْتِلْ تم اگر جنگ کی گئی تم سے لَنَنْصُرُنَّكُمْ لَا الْبَتَّ نُونَ ہم نصر ہم مدد کریں گے اور نون تشدید ضرور ہم ضرور مدد کریں گے اور کس کی کم تم سب کی اٹیش پر نونہ تمہاری یہ ایکٹیو ورژن ہے اس لئے کہ ہم جو دور اس میں یہاں پر پتا چل رہا ہے تو اس لئے اس کو ہمیں ہائلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں یہ آسان ہوتی ہے وَإِنْ قُوْتِلْ تم اگر جنگ کی گئی تم سے جنگ کیے گئے تم یعنی تم سے کی گئی جنگ البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری وَاللَّهُ وَرَاللَّهُ يَشْهَدُوا وَغَوَاهِ دَیْتَا ہے اِنَّهُمْ بِشَكُوْ لَكَادِبُونَ البتہ جھوٹے ہیں آیت مجھول لَإِنْ لَا البتہ اِنْ اگر اخریجو وہ نکالے گئے پھر اگر یہ مجھول ہے مادی مجھول ہے جیسا اوپر تھا اخرج تم نکالے گئے تم یہاں پہ اخریجو نکالے گئے وہ وَو ساکرین بتا رہا وہ جمع کا سنگ ہے اخریجو وہ نکالے گئے یہاں پہ بھی مجھول ہے کس نے نکالا یہ چیز نہیں پتا تب یہ مجھول ہے تو اس کی ٹرانسلشن بھی ایک جیسے آ رہی ہے اس میں یاد کرنے میں آسان رہے گا اگر آپ کو یہ پتا ہو یہ مجھول ہے تو ٹرانسلشن ایک طرح کی ہوتی ہے اموز لَا يَا خُرُجُونَ نہیں وہ نکلیں گے اچھا اب یہ جو ہے اب دیکھیں یہ اس کی مثال ایک ہی روٹ ورڈ ہے اسی کا مجھول ہے وہ نکالے گئے اور لَا يَا خُرُجُونَ نہیں وہ نکلیں گے تب اس میں اگر آپ خود ہی نوٹ کریں یَا خُرُجُونَ نہیں وہ نکلیں گے تو اس میں دور نظر آ رہے ہیں وہ پلورل میں ہیں وہ جمع کا سیغہ جو نکلیں گے تو یہ نورمل ورڈ ہوتا ہے زیادہ فیل آپ کو ایکٹیو ورڈ ہوتا ہے اسی میں معلوم میں ملتے مگر مجھول جو ہوتا ہے ان کی ٹرانسلشن تو ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں دور اننون ہوتا ہے لائے خُرُجونَ نہیں وہ نکلیں گے معاہم ساتھ ان کے ولائن اور البتہ اگر کوٹیلو وہ جنگ کیے گئے اگر اس کی ٹرانسلشن آپ لوگ کے لئے یاد کرنا ہے اس لئے آسان ہو سکتی ہے اوپر سیم مجھول میں تم تم لگاوا ہے اخرج تم اخرجو اب یہاں پہ کوٹل تم بھی مجھول تھا جنگ کی گئی تم سے اور یہاں پہ کوٹیلو وہ جنگ کیے گئے جنگ کیے گئے وہ تو تم کی جگہ جب آ جاتا آخر میں تو یہ وہ جمع کا سیغہ آگیا کوٹیل تم سارے کوٹیلو وہ جنگ کی گئے تو یہ بھی مجھول ہے کوٹیل تم کوٹیلو لائے انسرونہم نہیں وہ مدد کریں گے ان کی پھر یہ نورمل ورجن آسان ٹرانسلشن اس کی ولائن اور البتہ اگر نسروہم یہ بھی نورمل ہے نسرو جسے انسرون وہ مدد کریں گے یہ مدارہ ہے اور یہ ماضی ہے دونوں نورمل ہے لیکن ماضی اور مزارے کا فرق ہے نسرو انہوں نے مدد کی واؤ ساکن آخر میں ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے مدد کی اور کس کی کی اٹیش پرنونہم ان کی انہوں نے مدد کی بھی ان کی بھی کیونکہ کیونکہ کانٹیکس کے لحاظ سے یہ صحیح ہے ولائن نسروہم اور البتہ اگر انہوں نے مدد بھی کی ان کی لا یوولن الادبار اچھا لا یوول لن الادبار اس کا روٹ وڈا ہے واؤ لام اور یا اچھا واللہ یوولی واللہ یوولی میں اکثر جب نظر آتا ہے دوبر کے ساتھ پشتے پھیرنے کے لئے جب آتا ہے تو دوبر کے ساتھ آتا ہے جیسا یہاں پہ ہے لا البتہ کا ہو گیا اس نون تشدید کی ٹرانسلیشن ہوگی ضرور کی البتہ واؤ یا پہ پیش یعنی کہ جاس کسی ٹرانسلیشن تو وہ ہے اور یہاں پہ جو پیش ہے اس سے پتہ چل رہا ہے وہ جمع کا سیغہ ہے لا یوولن الادبار یعنی البتہ وہ ضرور پھیڑ لیں گے آگئی ہے یہاں پہ زبر ہوتا لا یوولن تو ٹرانسلیشن سنگولر میں ہم کرتے ہیں البتہ وہ ضرور پھیڑ لے گا لیکن یہاں پہ لام پہ پیش ہے اسے نون تشدید سے پہلے پہ پیش آئے گا تو پھر اس میں پلورل کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں سمجھ آئیں تو ٹھیک ہے نہیں تو بہت دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہیں بات سمجھ آئیں لگتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے تو نومل ورشن البتہ وضور پھیڑ لیں گے الادبار پشتے ہیں دبر کی جمع ادبار پشتے ہیں اکثر یہ اس طرح جب یعنی اس میں پشتے پھیڑنے کے لئے آیا ہے اسپیشلی یہ لفظ جب آتا ہے اس طرح واللہ یوالی کر کے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ قمر ہے اس میں آیت میں فورٹی فائف ہے وَيُوَلُونَا اور وہ پھیڑ لیں گے الادبار پشت پیچ پیچ سنگلر میں آ گیا تو اس میں نومل ورشن یعنی کہ نوم تشدید نہیں ہے وَيُوَلُونَا وہ پھیڑ لیں گے پیچ اس کو ایک اور جگہ دیکھ لیتے ہیں وَيُوَلُونَا اتبار نہیں ہاں تو نہیں اوکی کہیں اور نظر آئے گا تو دیکھتے ہیں اور قرآن میں نظر آتا ہے یہ اچھا ثمّہ پھر لا نہیں یونسارون وہ مدد کیے جائیں گے اچھا یہ بھی مجہول ہے یہ اب مدارے مجہول ہے مدارے مجہول ہے ایک بہت آسان طریفہ پہچاننے کا یا یا تا پہ پیش ہو تھرڈ لیٹر پہ زبرو تو یہ کلیر گیو ابھی ہوتا ہے کہ یہ مدارے مجہول ہے لا یونسارون نہیں وہ مدد کیے جائیں گے یعنی وہ نوملی اگر جیسے یہ ایکٹی ورژن ہے یہ انسارون وہ مدد کریں گے اس میں دور ہیں وہ لیکن جب مدارے ورژن ہے تو نہیں وہ مدد کیے جائیں گے مدد کرنے والا تو نامعلوم ہے تبھی ٹرانسلیشن ٹھوئی ڈیفرنٹ ہوتی ہے مجہول کی اس کو آپ ہائلائٹ کر کے یاد کیا کریں تاکہ آسان ہو یاد کرنا تم ملائی انسارون پھر نہیں وہ مدد کیے جائیں گے سورہ انبیاء جو ہے اس کے آیت میں ففٹی سیون ہے اس میں بھی سی طرح ہے بعد انتولو بعد اس کے کے تولو تم پھر جاؤ مدبرین پیٹ پھیر کے تو یہ اس طرح پیٹ پھیر کے کے میننے میں ہم نے دیکھ لیا ایک والا یواللو کر کے نظر آیا ہمیں اللہ یواللی جو ہے اب آگے بڑھتا ہے آیت میں تھوڑی لَا أَنْتُمْ لَا أَلْبَتَّا أَنْتُمْ تُمْ اَشَدُّ زیادہ سَخْتُو شیندالدال روٹور اَشَدُّ جو ہے اس میں تفدیل کا سیغ ہے جس طرح اَحَقُّ زیادہ حَقْزَار ہے اسی طرح اَشَدُّ زیادہ شدید ہے اور اَدَلُّ زیادہ بھٹکا ہوا ہے تو اس طرح یہ ایک فیل یہ بھی اس میں تفدیل کا سیغ ہوتا ہے زیادہ سخت ہو رہبتن روح میں رہبہ جو ہے یہ رہبون کر کے بھی فیل کی طرح بھی آتا ہے اور ڈر خوف کے لیے روح کے لیے یہ بھی اسم کی طرح بھی دو تین دفعہ آتا ہے قرآن میں دیکھتے ہیں اور کہاں نظر آتا ہے یہ اس میں سورہ انبیاء کی آیت نمہ 90 میں ہے وَيَّدْ اُونَنَا اور وہ پکارتے تھے ہم کو رغبن رغبت سے وَرَحَبَ اور خوف سے تو خوف کے لیے خوف اور روح دونوں کے لیے آتا ہے اسی طرح ایک اور دفعہ قصص میں یہ نظر آتا ہے آیت نمہ 32 میں اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اپنے بازو سے ملا لینا ہاتھ کو مِنَا رَحَبِ دَرْ سے یعنی در رَحَب خوف سے بچنے کے لیے جیسا ہے ٹھیک ہے تو لَأَنْتُمَ شَدُّ رَحَبَتًا اَلْبَتَتُمْ زَادَا سَطْرُوبْ مَنَ خوف مَن فِي صُدُورْحِم ان کے سینوں میں مِنَ اللَّهِ 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 سے بڑھ کر ذَلِكَ يَ بِأَنَّا بَوَجَ اس کے بِأَنَّا جو ہے اس کے میننگ بِكَوز کے ہوتا ہے اس میں ہم الگ الگ نہیں توڑتے اس کو جس طرح کہ اَنَّا ہوتا ہے اس کو بھی الگ الگ نہیں توڑتے کہ اَنَّا کا مطلب باتا ہے گویا کے اور بِأَنَّا بِكَوز کے میننگ میں ہوتا ہے بِأَنَّا بَوَجَ اس کے اور وہ قوم نے قوم ہے لا یفقہ نہیں وہ سمجھتے لا یقاتلونکم نہیں وہ جنگ کریں گے تم سے اس کو ہم بریک کریں گے قاتل یقاتلو جب یہ قوف کے بعد الیف آتا ہے جب یہ اس باب میں آتا ہے اس کے میننگ جنگ کرنے ہوتا ہے اگر یہ الیف نہیں ہوتا ہے تو اس میں قتل کرنے کل کرنے کے میننگ ہوتا ہے لیکن اگر اگر تو اس میں فائٹ کے میننگ آتے ہیں تب ہی لا یقاتلون نہیں وہ جنگ کریں گے فائٹ کریں گے کس سے اٹیش پرنون کم تم سب سے جمعیان اکھٹے اللہ مگر فی قرآن بستیوں میں قرآن جو ہے یہ مقریتن کی جمع قرآن ہوتا ہے تو یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے محسنتن قلعہ بند ہو گئے محسنہ حاسوات نون روٹ وڈ کے ساتھ محسنہ تو قرآن میں ایک ہی دفعہ آیا ہے مگر سورہ حشر کہی پہلے والے جو ہم نے لیسن پڑھا تھا اس میں ایک تھا حسونہم حسونہم تو اس کے میننگ کہ ان کے قلعے فورٹریس تو اس میں حسون آیا تھا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا اس میں کہ اس کے میننگ قلعہ ہوتا ہے فورٹریس اور یہاں پہ محسنتن قلعہ بند ہو گئے یعنی کہ اس میں ٹرانسلیشن ڈیفرنڈ ہے اس لئے آپ اس کو ایسے یاد کریں ہائیلائٹ کر کے کہ بستیوں میں قلعہ بند ہو گئے اور یہاں میوروائی پیچھے سے جدر دیواروں کے اچھا جدر جو ہے پلورل ہے کس کا جدار کا قرآن میں جدار دو دفعہ آیا ہے اور جدر ایک ہی دفعہ ہے جدار دیوار اور جدر دیواریں پلورل میں آئے گا ٹرانسلیشن اور جدار ہم دیکھتے ہیں ہم کہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ سورہ کحف میں دیکھتے ہیں یہ جہاں پہ جدار کا قصہ ہے اسی میں دو جگہ سورہ کحف میں آیا ہے وَاَمَّلْ جدارُو فَقَانَ لُوِ غُلَامِنِ تو جدار کا اسی میں دو دفعہ جدار آیا ہے بَأْسُوْهُمْ بَأْسُوْهُمْ ان کی جنگ بین ہم آپس میں شدید ہم شدید ہے تَحْسَبُوْهُمْ تَحْسَبُوْ تم سمجھتے ہو اور اٹیش فرنونک کسے انہیں تم سمجھتے ہو یہ مدارے میں تا پہلے آئے تو ٹرانسلیشن تم سمجھتے ہو ہم انہیں جمعین اکھٹا وَقُلُوْهُمْ جبکہ یہ وَاو جو ہے یہ حالیہ وَاو کہلاتی ہے اس کی ٹرانسلیشن حالانکہ یا جبکہ کی جاتی ہے وَا جبکہ قُلُوْبُهُمْ دِل ان کے شتہ پھٹے میں اچھا شتہ جو ہے اس کا روٹ وڑن ہے شین تَا تَا اور شتہ کر کے بھی اچھا قرآن میں دو دفعہ تو یہ اشتاتن آتا ہے کہ لوگ آ جائیں گے جو ہے نا اشتاتن لی رعما لہم تو اشتاتا کر کے بھی آتا ہے قرآن میں دو دفعہ اور شتہ کر کے بھی تین دفعہ آتا ہے جیسے یہاں پہ دائیورس کے میننگ آتا ہے اکثر اس کے جیسے مختلف بٹے ہوئے ہیں جیسے جیسے یہاں پہ ہیں ڈیوائیڈڈ کے میننگ آ رہے ہیں کہ ان کے دل ڈیوائیڈڈ ہے پھٹے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہم سورة پہا کی آیت نمہ 53 ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگائے من نبات ان پودوں میں سے شتہ مختلف تو مختلف قسم کے پیداوار نکالے تو شتہ مختلف کے میننگ میں ڈیفرنٹ کائنڈ ڈائیورس کے میننگ میں یہاں پہ اسی طرح ایک اور دفعہ شتہ نظر آتا ہے قرآن میں یہ ہم سورة اللہیل دیکھتے ہیں اس میں بھی ہے بے شک تمہاری کوشش لے شتہ البتہ مختلف طرح کی ہے ڈائیورس ہے ڈیفرنٹ قسم کی تو شتہ میں مختلف قسم کے دونوں میننگیں شتہ میں اور یہاں پہ اس کے میننگ میں پھٹے ہوئے ہیں جسوائی الگ الگ ہے اس طرح کے میننگ آیا ہے تو اس کو بھی اب ایسی یاد کر لیں باقی اشتاتہ کر کے آتا ہے بھوڑا سا ڈیفرنٹ ذا جی کہ بی انہم باوجہ اس کے کہ وہ قومنے قوم لا یاقلو نہیں وہ اقل رکھتے کا مثل مانن مثال اللہ زینہ ان کے جو من قبل ہی من سے پہلے تھے قریبا قریب ہی ذاقو انہوں نے چکھا ذاقو کا روٹ وڑے ذال وقاف اور یہ فیڑے مادی ہے ذاقو انہوں نے چکھا واوسا کے ناخر ہے جسا قالو انہوں نے کہا ذاقو انہوں نے چکھا وابالا وابال امرہم اپنے کام با اچھا وابال جو ہے قرآن میں وابالا امرہم کر کے تین چار دفعہ ہے اور جب آئے دونوں سات اقساتیں ایک وابیلا کر کے بھی آیا قرآن میں لیکن وابالا وابال اور اس کے ساتھ امرہم یعنی یہ دونوں فریز کی طرح یوں ہوا ہے جیسے یہ یہاں پہ بھی ذاقو وابالا امرہم انہوں نے چکھا وابال کونسیکونس امرہم اپنے کام کا تو انہوں نے کونسیکونس چکے تو یہاں پہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس طرح آیا ہے اس کے علاوہ یہ سورت اغابن کی آیت نمبر فائیو ہے اس میں ہے فضاقو تو انہوں نے چکھا وابالا وابال امرہم اپنے کام تھا یہاں پہ بھی یہی اس کے ساتھ آیا اور ایک اور دفعہ بھی اقرآن میں نظر آتا ہے مگر ہم آگے بڑھتے ہیں بھلا ہم عذابن علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک کا مثلی جیسے مثال الشیطانی شیطان کی جب قولا وہ کہتا ہے لِلْإنسانِ انسان سے قولا قولا مروک وڑ کے بعد جب بھی لی یا اللہ آتا ہے اس قولا قس سے قولا وہ کہتا ہے شیطان کہتا ہے لِلْإنسانِ انسان سے اکفر کفر کرو اچھا جب ملا کے پڑھیں گے ہم اس کو پڑھتے اس قولا قولا لِلْإنسانِ اکفر نون کی زیر کو قاف کے جسم سے ملا کے پڑھتا ہے لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ کے لی اس کو بریک کریں گے ہم پڑھیں گے انسانی انسان سے اب حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اگر تھرڈ لیٹر اگر تھرڈ لیٹر پہ زباہ یا زیر ہوتی یہاں پہ زیر لگتا ہے اور اگر یہاں پہ پیش ہو تو پیش لگتا ہے جیسے انصور قس جد اکفر تو یہ فیل عمر ہے کفر کرو انسان کو کہتا ہے وہ اکفر کفر کرو فلمہ تو جب کفارہ وہ کفر کرتا ہے اس نے کفر کیا انسان نے قالا وہ کہتا ہے شیطان کہتا ہے انی بے شک میں بری ان بری اززمہ یہی روڈ رڈہ بارہ حمزہ بری اززمہ کا میں بری اززمہ ہوں من کا تجھ سے انی بے شک میں اخاہوں میں ڈڑھتا ہوں اللہ اللہ سے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا فکانا پس ہوا آقیبت ہما آقیبت انجام ہما ان دونوں کا کن دونوں کا انسان کا شیطان کا انہما کہ بے شک وہ دونوں فی ناری آگ میں ہوں گے خالدینی اچھا یہ اینی کا سانڈ ہے عام طب پر قرآن میں خالدینہ نظر آتا ہے خالدینی بہت کم نظر آتا ہے تو اس لئے اس کو ٹانسلشن غور سے دیکھیں خالدینی میں دونوں ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں کس میں ہا کی ضمیر کس کی طرح جاری ہے موننس کی ضمیر نار کی طرف عربی میں نار کو جہانم کے سب نام کو موننس کنسلر کہہ جاتا ہے وزالکہ یہی ہے جزاؤ بدلہ الظالمی الظالموں کا آیت نمبر ایٹین یا ایوہ اللہ سینہ آمنو اہلو کو جو ایمان لائے ہو اتقو اللہ ڈرو اللہ سے اس کو ہم اتقو ہی پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ تا پہ جو تا میں تشدید ہے نا یہاں پہ دو تا ہے ایک اگر ہم دیکھیں اتا تو حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے اس پہ ہم آف کی پیش کو نہیں دیکھتے اس کا تھرڈ لیٹر تا ہی ہے کیونکہ اگر ہم اس کو توڑیں ایک تا جزم والی آئے گی اور ایک تا زبر والی آئے گی اتا تو اسی لیے ہم اس پہ حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھتے ہیں تو بس ایسی یاد کر رہے اتا قو درو اللہ اللہ سے وال تنظر اور ضرور دیکھے اور چاہیے کہ وال اور فل کے میننگ ہوتے ہیں شوٹ کے میننگ ہوتے ہیں اس میں کبھی ضرور کے میننگ بھی آتے ہیں تو یہ ضرور کے ضرور کے میننگ سے یاد کر رہے وال تنظر اور ضرور دیکھے نفسوں ہر نفس یہ تا جو ہے مونس کے لیے ہے کیونکہ آگئے مونس سارا نفس کو عربی میں مونس کنسیڈر کرتے ہیں مونس کی زمین آتی ہے اس کے لئے والتنظر اور ضرور دیکھیں نفس ان ہر نفس ماہ جو قدمت اس نے آگے بھیجا قدمہ جو ہے آگے پھیجنے کے لئے تھا اور یہ تاسا کین بھی جب فعل مادی کے آخری میں آتا ہے مونس کا سیغہ اور یہ کس کے لئے وہی نفس نے بھیجا تو والتنظر ضرور دیکھیں ہر نفس ماہ قدمت جو اس نے آگے بھیجا ان اس نفس نے آگے بھیجا لی غد کل کے لئے میں اس کو ہم دیکھتے ہیں دونوں گا روٹ وڈ کے ہے نون سین یا نون سین یا کا روٹ وڈ ہے میننگ ڈیفرنٹ آ رہے ہیں یہاں پہ نسو میں آ رہا ہے بھلا دیا انہوں نے بھلا دیا اللہ اللہ کو اور یہاں پہ فانسا میں میننگ ہے اس نے بھلوا دیئے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں کیا فرق ہے ان میں روٹ وڈے کی ہے اس میں باپ کا فرق ہے یہاں پہ دیکھیں آپ ایک باپ مطد نومل ہوتا ہے مجرد میں تین والوں میں اس کے میننگ جیز ہے خراج وہ نکلا لیکن جب یہ اس بال باب میں آتا ہے باب افعال کہاتا ہے یہ جب اس میں آتا ہے اخرجا تو اس کی چانسلیشن ہوتی ہے اس نے نکالا یعنی اخرجا میں وہ نکلا خود نکلا اخرجا میں اس نے نکالا ذہبہ وہ گیا اذہبہ وہ لے گیا بسرہ اس نے دیکھا اب اس نے دکھایا یعنی اس نے شو کیا اسی طرح نزلہ وہ اترا خود اترا وانزلہ اس نے اتارا یعنی ایکٹ متعدی ہو گیا اس کا افیکٹ دوسرے پہ جا رہا ہے اس میں سمجھے خود ہوا افیکٹ اور اس میں دوسرے پہ افیکٹ کا اثر ہوا جس طرح انزلہ اس نے اتارا حالاکہ وہ ہلاک ہو گیا حالاکہ اس نے حالات کیا اسی طرح قرآن میں ہم دیکھتے ہیں یہ والے مقامہ وہ کھڑا ہوا اقامہ اس نے کھڑا کیا غنی جیسے ہے وہ مالدار ہوا غنہ اغنہ اس نے مالدار کیا ادلہ وہ گمرا ہوا ادلہ اس نے گمرا کیا صحیح یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اسی طرح یہاں پہ ہے نسا یعنی کہ نسا ینسی کر کے اور انسا کے ساتھ ینسی کر کے جب آتا ہے اس میں میننگ پہلے والے میں وہ بھول گیا جس طرح کہ اس والے میں ہے اس میں حمزہ آپ کو پہلے نہیں دکھ رہا نا یہ باوی فال نہیں ہے اس میں کہ نسو وہ بھول گیا وہ بھول گئے اللہ کو اچھا انسا میں ہے اس نے اس نے اس نے بھولوا دیئے اللہ تعالیٰ نے بھولوا دیئے ان کو ان کے نفس تو یہاں پہ اس کا باب افعال ہے جس کی وجہ سے اس میں میننگ to make forget بھولوا دینے کے میننگ آتے ہیں نسو میں ہے to forget فانسا انسا میں ہے to make forget یعنی بھولوا دینا کسی کو اس کی مثال کے لئے ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن میں کہاں نظر آتا ہے جیسا کہ اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا سورہ جو مجادلہ ہے اس کی آیت نمبر سکس ہے اس میں ہے اور وہ بھول چکے ہیں اس کو نسو اگین یہ نورمل ورزن ہے جو مجرد کا تو وہ forget کر گئے ہیں اسے اپنے عملوں کو تو یہاں پہ یہ والی اگزیمپل ہے اور اگلی ہی مجادلہ کی ہی نائنٹین نمبر میں ہم نے دیکھا تھا فانساہم تو اس میں وہ والا باپ آگیا ہے جس میں ایفیکٹ دوسرے پہ جانا ہے تو ٹانسلیشن کیا ہوگی تو میک فورگٹ بھلوا دینا فانساہم تو اس نے بھلوا دیا ان کو اللہ کا ذکر شیطان نے بھلوا دیا ان کو ان لوگوں کو اللہ کا ذکر تو انسا کے میننگ اس طرح آجاتے ہیں ایک اس کی اور مصال دیکھ لیتے ہیں سورہ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ سورہ یوسف اس کو کہا تھا کہ اس بندے کچھ جیل سے نکلا تھا کہ میرے بارے میں اپنے کنگ سے بات کرنا تو یہاں پہ ہے فانساہش شیطان فانسا تو بھلوا دیا اس کو شیطان نے تو میک فورگٹ بھلوا دینا تو سئیے کہ اس سے احمیت آنسلیشن یاد کہنی بھی آسان ہوتی ہے اور جگہوں پہ یہ بہت مدد دیتی ہے اس کی چیزیں اولائی کہ ہم الفاسقوں یہی لوگ ہیں وہ جو فاسق ہیں لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے سین واؤ یاروکڑ ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ قرآن میں ایسا تھا لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے اصحاب النار و اصحاب الجنہ ساتھی آگ کے اور ساتھی جنت کے اصحاب الجنہ ساتھی جنت کے ہم وہی ہیں الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں یہاں رکھ کے دعا کر لیتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں کریں ہمارے پیاروں کو کامیاب ہونے والی فائل کا وزن ہے فائز تبھی ٹرانسلیشن لے کر کے جو کامیاب ہونے والے ہیں اللہ ہمچہ اللہ امین ہوں لو اگر انزلنا نازل کرتے ہیں ہم حاصل قرآن اس قرآن کو علا جبلین کسی پہاڑ پہ لا رائیتہو اس کو بریک کریں گے لا البتہ رائیتہ دیکھتے آپ کس کو دیکھتے کرنے کا دور پرنام کون ہے آپ البتہ دیکھتے کس کو دیکھتے اٹیش منونہ ہوں اس سے دیکھتے پہاڑ کو دیکھتے خوشئن دبا ہوا خوشئن دبا ہوا اس کی ٹرانسلیشن دبا ہوا کر کے یاد کریں گے ہمبل جیدے کہ وہ خوشئا ہوتا دبا ہوتا متصدیاں پھٹنے والا اچھا متصدیاں سوڑ دال آئین روپڑ ہے متصدیاں کر کے تو قرآن میں اشارت ایک ہی دفعہ آیا ہے اس طرح اور میم پہ پیش ہو تو ٹرانسلیشن سوالہ کر کے ہوتی ہے لیکن ہم اس کو پھٹنے کے معنی میں اور جگہ آپ پہ بھی دیکھیں اس وقت تاریخ میں جہاں پہ والاردی اور قسم زمین کی ذات السد جو پھٹنے والی ہے تو ذات السدع تو وہی روپڑ ہے سوڑ دال آئین اسی طرح ایک اور جگہ سردر سے پھٹنے کے لئے بھی روپڑ تو متصدیاں ایک ہی دفعہ میننگ کیا خوش متصدیاں دبا ہوا ہے پہاڑ متصدیاں پھٹنے والا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے خشیہ سے وطلکل امثال وہ یہ مثالیں ہیں ندریبو پھر بریک کریں گے اس کو ندریبو ہم بیان کرتے ہیں ہا ادھے ہا مونس کی ضمیر ہے اس کا تعلق امثال سے ہے ہم بیان کرتے ہیں انہیں لنہ سے لوگوں کے لئے اللہ ہم کہ وہ یہ تفکر وہ غور و فکر کریں تفکر آئے تفکر آئے تفکر آئے تفکر آئے کاف کے تشدید کے سب سے بات ہے غور و فکر کرنے کے مینی میں آتا ہے وہ اللہ اللہ وہ اللہ وہی ہے جو لا الہ اللہ نہیں کوئی الہ برق مگر وہی عالم فعیل کا وزن ہے پرانسلیشن جاننے والا ہے الغیب وشہادت غیب اور حاضر ورحمن ورحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہ اللہ اللہ وہ اللہ وہی ہے جو لا الہ اللہ نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی الملک القدوس جو بادشاہ ہے القدوس نہایت پاک ہے السلام السلامتی والا ہے المؤمن امن دینے والا ہے حمزہ مین نون روٹ پر المؤمن امن دینے والا ہے المہیمن نگے بان مہیمن اور نون مہیمن روٹ ورڈ قرآن نے ایک دفعہ مہیمن یہاں پہ آیا ہے اور ایک دفعہ یہاں پہ اللہ اللہ کے ساتھ آئے اللہ اللہ کے صفت کے طور پہ آیا ایک دفعہ مہیمن قرآن کی صفت کے لئے بھی آیا ہے جیسا کہ مائدہ کی آیت ہے 48 مائدہ کی آیت 48 ہے اس میں ہے کہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس میں کتاب کی صفت آئیے نگبان اور محافظ یعنی مہیمن صفت کتاب کے لئے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے نام المہیمن صرف یہی پہ آیا نگبان ہے جببار قرآن میں نو دس دفعہ اور آیا ہے بگر وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں آیا وہ آیا جو انسانوں میں جو جببار ہوتا ہے جب تو وہ اچھی صفت نہیں مانی جاتی وہ ظالم کے میننگ آتے ہیں جبر کرنے والا ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے لئے عل کر کے آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے میننگ ہے ایک دفعہ جببار پروفیت صلی اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس کو ظالم جبر کرنے والوں کے ہوتا ہے سبحان اللہ پاک اللہ اما اس سے جو شرکون شریک ٹھہراتے ہیں واللہ خالق جو پیدا کرنے والا خالق فائل کا وزن والا کا کتا سوشن الباری وجود میں لانے والا باری جو بارہ حمزہ روٹ وڈ اور یہ بھی فائل کا وزن باری تو باری نام اللہ تعالی کا تین دفعہ قرآن میں نظر آیا ایک دفعہ یہاں پہ نظر آتا ہے اور دو دفعہ ہمیں سورہ بقرہ کی آیت میں نظر آتا ہے جب یہاں پہ بقرہ کی آیت میں بچڑے کا ذکر ہے تو دونوں دفعہ باری اس میں آیا ہے اللہ سورہ بقرہ میں آیا اور ایک دفعہ قرآن میں یہاں آیا ہے اللہ جو پیدا کرنے والا ہے مصور صورت بنانے والا ہے مصور صورت بنانے والا لہو الاسماء الحسن اسی کے لئے لہو میں اسی کی ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے اس کو ایکسکلوسیو نس کہتے ہیں ایکسکلوسیویٹی کہتے ہیں اختصاص اسی کے لئے ہیں تو اس کو ایسی یاد کیا کہیں لہو الاسماء الاسماء اسی کے لئے ہے نام اچھے اچھے یہ سب بہت تذبیر کرتی ہے لہو اس کے لئے معاف اس موی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں جو زمین میں وہ بہت حکمت آلہ ہے یہاں پہ حشر کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوئی اس میں بنائے ہمیں قائدون بنائے جو لوگ سقسس ہوں گے جو جنتوں میں جائیں گے اللہ تعالی ہمیں تقویٰ تا فمائے ربنا تقبل منا انکا تصمیل لنیم وطب علینا انکا تتواز رحیم سبحانک اللہ بحمد اشعر اللہ الہ اللہ انتا استغفیر وطوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ